مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع جامع نظامیہ نے سنگے بنیاد کی رسم ایک سادہ تقریب میں ادا کی تلنگانہ کے وزر داخلہ محمد محمود علی تلنگانہ اسیملی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر ادی نویسی واغ بورڈ چیئرمن محمد سلیم مجلسی ارکان اسیملی احمد پاشا خاضری احمد بلالا ٹی آر ایس کے رکون قانون ساس کانسل فارو خسین جی ایجم سی کے سابق ڈپٹی میر بابا فسی الدین مولانا اکبر نظام الدین حسینی سابری اور دیگن نے وہاں پر نماز زہر ادا کی سنگے بنیاد ساڑھے بارہ بجے رکھا گیا سنگے بنیاد کی تقریب سے میڈیا کو دور رکھا گیا تھا نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے قدیم امارتوں کے انعدام کے وقت دو مساجد کو شہید اور ایک مندر کو منہدیم کر دیا گیا تھا جس کے خلاف مسلمانوں نے آواز اٹھائی تھی حضر داخلہ نے موجودہ مخامات پر مسجد کی دوبارہ تعمیر کا اعلان کیا تھا دونوں مساجد کے لیے پندرہ سو گز ارازی مختص کی گئی ہے اور تیش شدہ ڈیزائن کے مطابق دو سے نو کو اور اوپے کا خرچ ان مساجد کی تعمیر پر آئید ہوگا پہلے مرحلے میں ایک کو اور اوپے سے مساجد کی تعمیر کا کام کیا جائے گا جبکہ دوسرے مرحلے میں وزو خانہ بیت الخلاہوں اور امام کا کمرہ تعمیر کیا جائے گا پیش ہے اس خصوص میں سنگے بنیاد رکھنے کے کچھ جھل کیا مرحلے پھر چھل کی کچھ جارگہ سنگے پھر چھل کی کچھ سوگ�